کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم کچھ اہم چیزیں آپ کے ہم سامنے رکھیں دیکھیں ایک زمانے میں ایک پرائیم منسٹر صاحب ٹی وی پیاروں نے کہا کہ میں کرسی چھوڑ رہا ہوں اسی حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیشتر نجی جو یونیورسٹی ہیں وہ ان پر تالے لگنے والے ہیں بند ہونے پر آگئی ہیں پنجاب میں لاکھوں طلبات کا مستقبل جی ہے وہ خطرے میں ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم آپ کے ذریعے یہ پیغام پرائیم منسٹر صاحب پاکستان تک پہنچائیں کبھی بھی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اکٹھینی ہوئی نہ ہی ہماری کوئی تنظیم تھی یہ پہلی باری ہے کہ جب سے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز بنی ہے یہ پہلی باری اس کی تنظیم بنی ہوئی ہم نے اسسوسییشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اف پنجاب کی ایک تنظیم بنائی ہے ابھی چار دن پہلے بنائی ہے جس پہ یقین مانی ہے سب لوگ جو ہیں وہ بڑے زبردست انداز میں ساری مالکان جو وہ کٹھی ہوگے پہلے کٹھے نہیں ہوتے تھے یہ لوگا اب کیا وجہ تھی کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی کٹھے ہونے کی ایک تو ہمارے ہم ہر سیکٹر میں یونینز بنی ہوئی ہیں رکشہ یونین ہے دوبیوں کی یونین ہے ہر چیز کی یونین ہے ہماری کوئی یونین نہیں تھی یہ یونین اس لیے بنائی ہے کہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بچ چکی ہے اور انتہائی استراب میں یہ لوگ شامل ہیں اور جو مشکلات جو ہمیں پیش آئی ہیں اس حوالے سے میں آپ سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن تھوڑی سی ایک منٹ میں میں تمہید باننا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ونڈر فل پرسن کمال کے آدمی ہے کمال کے لیڈر ہیں جن کی سب سے بڑی پریورٹی جو تھی وہ ایڈوکیشن سیکٹر تھی اور خاص طور پر یوت نے ان کو ووٹ دیا تھا تو میں تو حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر آنرابل پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں بتا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے ان کے علمیں نہیں ہیں آج ہم یہ فورم استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جذبات اور ہمارے جو ایشیوز ہیں ہمارے پرابلمز جو ہیں وہ ان تک جو پہنچیں تو لہٰذا دس پوائنٹس کا ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے میں باری باری پڑھتا ہوں پہلا پوائنٹ ہے ہمارا ہائر ایڈوکیشن کو اولین ترجیح دینا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پریورٹی لسٹ پر رکھیں اور ہم یہ بھی چیز بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑا ایشیو جو ہے وہ ایکسس کا ہے ایکسس سے مراد یہ ہے کہ بائیس کروڑ کی جو ہماری عبادی ہے اس میں سے کتنے بچے جو ہیں ان کو ہائر ایڈوکیشن میں اثر آ رہی ہے یعنی کہ وہ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی فگرز رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ اداد و شمار کے مطابق دو سال پہلے ایران میں اعلیٰ تعلیم تک رسائی کی شرح باون فیصد ہے بھارت میں پچیس فیصد لوگ جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں سری لنکا میں سترہ فیصد بنگلہ دیش میں تیرہ فیصد جبکہ پاکستان میں صرف نو فیصد جاتے ہیں اور حالت یہ نو فیصد میں سے بھی اب سات رہ گئے ہیں کیونکہ لوگوں کو پروپلم آ رہا ہے مہنگائی اروج پر ہوگی ہے وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ پریشان ہیں تو ہماری یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اگر آپ نے پاکستان میں جدت آپ چاہتے ہیں ایکنومک ہم ری سفرکچرنگ اور اس کی ہم اپنے اہداف کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم کا ذریعہ جو ہے وہ زبدست ذریعہ ہے کہ ہم ان بچوں کو پڑھائیں ان کو ہم پروفیشنل ڈگریز دیں یہ لوگ آئیں آ کے اپنے کاروبار کریں اور ملکوں آگے چلائیں تو ہماری یہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر کے ہائر ایڈکیشن جو ہے اس کو یہ ترجیح پر رکھا جائے اب بات یہ ہے دوسری دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن ون ونڈو آپریشن سے مراد یہ ہے جو آپ کے لئے بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں اب حالت یہ ہے کہ جو یونیورسٹیاں پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں پنجاب میں جو ٹوٹل یونیورسٹیاں جو ہیں اس وقت میرے اندازے کے مطابق وہ پچپن یونیورسٹیاں ہیں سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں پچیس یونیورسٹیاں ہیں پچیس یونیورسٹیاں جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیا پروگرام شروع کرتے ہیں جس کی چارٹر آپ کو اجازت دیتا ہے یہ چارٹر کیا ہوتا ہے یہ صوبائی اسمبلی پنجاب یہ قانون پاس کرتی ہے آپ کو وہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی ڈگری ایوارڈ کریں ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس جو ہے اس کے پیچھے قانون کھڑا ہوا ہے اور ہر یونیورسٹی اپنی مور لگا کر اپنا لوگو لگا کے چار سالہ پروگرام یا پی ایش ڈی ایم فیل کی ڈگری وہ دیتی ہے تو یہ ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس جو ہے یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے بیک اپ دیتا ہے آپ نے جو چارٹر آپ کو صوبائی اسمبلی دیتی ہے آپ نے اسی میں رہ کے کھیلنا ہوتا ہے اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے تو چارٹر کیا کہتا ہے چارٹر کہتا ہے کہ آپ نئے پروگرام شروع کر لیں آپ اپنا بورڈ آف گورنرز کروا لیں اور اس کو جو ہے پھر اپنا پڑھانا شروع کر دیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ آف پنجاب میں جب کوئی انیورسٹی یہ نیا پروگرام شروع کرتی ہیں تو ہوتا کیا کہ سب سے پہلے وہ پی ایچ ای سی میں لکھتی ہیں پہلے وہ اپنی بورڈ آف گورنرز سے پاس کرواتے ہیں پھر وہ ہر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے فائل جو ہے وہاں سے پھر واپس پی ایچ ای سی آتی ہے پھر وہاں سے وہ ایچ ای ڈی واپس جاتی ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پھر لاو ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جاتی ہے لاو کے بعد جو ہے وہ سی ایم سیکیٹیریٹ فائل جاتی ہے سی ایم سیکیٹیریٹ کے بعد وہ گورنر صاحب کے پاس جاتی ہے ان کی اجازت چاہیے ہوتی ہے وہ چانسلر ہیں پنجاب کے تو اسی طرح اسی روٹ سے جو ہے وہ فائل واپس آتی ہے اور آپ یقین مانیے کہ حالت یہ ہے کہ چار چار سال چھے چھے سال فائل جب جاتی ہے لیکن آپ کو پروول نہیں ملتا تو ترجیح کہاں گے آپ کی اپنا جو پریورٹی آپ نے ایڈوکیشن کو رکھا ہوا ہے آپ اندازہ لگائیں جس شرح سے ایکسس جو وہ ختم ہو رہی ہے اور بچے جو سٹوڈنٹس کو یہ پرویجن نہیں دی جاری اس لیے کہ آپ کے ڈیلیز آ رہے ہیں ہاں پہ تو اس ڈیلیز کو ختم کرنے کے لیے ہماری اسوسییشن نے یہ ڈیمانڈ کی ہے جو گورنمنٹ کے سامنے میں رکھی ہے کہ ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے میں اپنا ابھی آگے چلنے سے پہلے میں مجھے تعرف کروانا چاہیے تھا میرے دائیں طرف جو ہیں میاں عویس روف صاحب ہیں یہ ہماری اسوسییشن کے ممبر ہیں اور یہ یونیورسٹی آف لاہور کے مالک ہیں وہاں کے یہ چیئرمن ہیں اور میرے لیف سائیڈ پہ جنرل عبید ذکریہ یہ وائس چانسلر ہیں لاہور گیریزن یونیورسٹی اور میں خود جو ہوں میں یونیورسٹی آف ساؤت ایشیا کا میں وائس چانسلر ہوں اور اس اسوسییشن نے مجھے یہ ایک دی ہے ایک کہل اختیار دیا ہے کہ میں سپوکس پرسن ہوں تو جب ہم نے اجلاس کیا یہ تو بند کر رہے ہیں سارے ہیں تالے لگا رہے تھے یہ میں نے کہا نہیں بھائی ابھی آپ ٹھہر جائیں ہم اپنا موقف جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے ہم میڈیا کے ذریعے جو ہیں یہ بڑا کرائیسز جو ہے یہ فیس کر رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں تو میرا دوسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ وان وینڈو آپریشن کا تھا تیسرا پوائنٹ جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ریسرچ دشمن پولیسیوں کا خاتمہ کیا جائے دیکھیں انجوریورسٹی جو ہیں وہ اپنی ریسرچ سے پہچانی جاتی ہیں جو سکولرز ہوتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں اپنا تجربات ہوتے ہیں پیٹنٹس بنتے ہیں اور پھر پبلیکیشنز ہوتی ہیں آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں سکسیس سٹوریز پھر آپ کے سامنے آتی ہیں ریسرچ کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے اس کی تیہ تک جائے جاتا ہے تو یہ جو ریسرچ کے حوالے سے جو ریسرچ دشمن پولیسیاں حکومت نے جاری رکھی ہیں اس کا ہم چاہتے ہیں کہ درست کی ہو اور آپ اندازہ لگائیے کہ پشلی حکومت نے ابھی یہ جو پشلی حکومت ہے جس کو ہم بڑا کرٹیسائز کرتے رہے آج بھی ہم کرتے ہیں اس نے ٹیکس ریبیٹ جو دی تھی وہ چالیس پرسنٹ کی دی تھی ریسرچرز کو جو شخص ریسرچ کرے گا پی ایش ٹی کرے گا اس کو جو ہے وہ چالیس فیصد اس کو ریبیٹ ملے گی اس حکومت نے اس کو کم کر دیا ہے ٹونی پرسنٹ کر دیا ہے اور ریسرچرز جو ہیں وہ ڈسکریج ہو رہے ہوگا کیا کہ برین رین ہو جائے گا لوگ جو ہیں وہ باہر جانا شروع ہو جائیں گے لوگوں کو جو ہے وہ سیڈسفیکشن نہیں آئے گی ٹیچرز کو تو لہٰذا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو ریبیٹ جو ہے اور یہ جو انسینٹیو جو ہے یہ دیا جائے اور ریسرچ کے حوالے سے یونیورسٹیز کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے دوسری بات میں اسی زمرے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے گرانٹس ملتی تھی پرائیویٹ سیکٹر کو ٹریول گرانٹ ملتی تھی ریسرچ کے حوالے سے گرانٹس ملتی تھی فنڈنگ ہوتی تھی وہ بند ہوگی ہے فنڈنگ پرائیویٹ سیکٹر کو کیا یہ درست ہے اپنا روح صاحبہ دیکھیں اب ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا اوپر سے حالت یہ ہے کہ ہار ایڈیوکیشن کمیشن ہے جو اسلام آباد کا اس پہ بھی بجٹ کٹ لگ گئی شاید وہ پیسے اب نہیں دے پا رہے تھے تو پریورٹی پھر کہاں پہ گئی جس کا ہم جہاں پر اشارہ آپ کو کر رہے ہیں کہ یہ ایڈیوکیشن سیکٹر کو پریورٹائز کرنا چاہیے اسی میں بقا ہے اسی میں ملک کی ترقی ہے اور یہ انتہائی کہلیں اپنا اس کی جو ہے نا امرجنسی کی حالت ہے کہ ہمیں ایڈیوکیشن کو جو ہے بڑا ہمیں سٹرونگ کرنا ہے چوتھا پوائنٹ میں رہی ہے کہ مستحق طلبہ کو کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا حق ہونا چاہیے دیکھیں اس کے پیچھے جو فلسفہ ہم آپ کے سامنے بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ ہے جس نے داخلہ لینا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو بھی حکومت اس کو جو ہے وہ فنڈنگ کر دے اس کو آپ وظیفہ دے دیں سٹائپنڈ دیتے ہیں میں اس کو آپ کو تھوڑا سا اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنیاب یونیورسٹی کی مثال لے لیتے ہیں یہ سرکاری یونیورسٹی ہے پنیاب یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ سات ارب روپیہ بجٹ ہے چالیس ہزار سٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھتے ہیں اگر آپ حساب نکال لیں کہ فی بچے پر کتہ خرچہ آتا ہے تو وہ ایک لاکھ پچھتر ہزار فی سٹوڈنٹ خرچہ آتا ہے سرکاری یونیورسٹی میں جو گرمنٹ کی ہے تو اب پرائیوٹ سیکٹر میں کتہ خرچہ آتا ہے جو ہم نے نکالا وہ خرچہ جو ہے وہ پچھتر ہزار اپیہ خرچہ آتا ہے فی سٹوڈنٹ جو ہم بچے پر خرچہ آتا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یونیورسٹیوں کی آپ نے سرکاری یونیورسٹیوں کی آپ نے فیس تو کم رکھی لیکن آپ سبسیڈی دیتے ہیں ان کو گرمنٹ ان کو ڈیویلپنٹ فنڈز دیتی ہے اربو روپیہ دیتی ہے ہمیں تو کوئی ہے اپنا فنڈ نہیں دیتا کوئی اپنا پرائیوٹ یونیورسٹیوں کو تو ہم نے اپنا معاملہ جو ہے وہ فیسوں کے ذریعے چلانا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کا ایک انیلیسز نکال لیں اس کا آپ ایک بریک ڈاؤن نکال لیں اگر آپ اس کا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا خرچہ جو ہے وہ پر سٹوڈنٹ جو آتا ہے تو یہ ہماری چارٹر کی ہماری ڈیمانڈ آف چارٹر کی چوتھی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مستحق طلبہ کو جو ہیں یہ ان کو حق دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کی کسی بھی یونیورسٹی میں چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیوٹ ہوسٹ پر داخلہ گیا جائے پانچوہ پوائنٹ نجی جامعات کی خدمات کا اطراف دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں جتنا بھی شراخواندگی ہے پنجاب کا ہے پاکستان کا ہے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا پورا ایمان ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر پارٹنر ہے اس شراخواندگی کو منٹین کرنے میں جب میں وزیر تعلیم پنجاب تھا چودری پرویزدہی صاحب کی حکومت تھی اور وہ چیف پنجسٹر تھے ہم نے ہمیشہ بڑی قدر کی نگاہ سے پرائیوٹ سیکٹر کو دیکھا ہے اور یہ چارٹرز جو ہمارے دائیں بائیں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم نے دوہزار دو کی اس پالسی میں دیئے تھے کہ جب تک پرائیوٹ سیکٹر آگے نہیں آئے گا تب تک تعلیم کا بہران جو وہ ختم نہیں ہوگا چارٹرز بنائے گے قانون سازی کی گئی دوہزار دو میں اب اللہ کی میربانی سے بہت سی پرائیوٹ یونیورسٹیاں جو ہے وہ فلرش کر گئی ہیں ان کی بڑی ہائر رینکنگ ہوگی ہے ہماری کیو ایس رینکنگ لسٹ میں ریٹنگ اور رینکنگ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم آپ آنر تو کریں پرائیوٹ سیکٹر کو آپ آنر کریں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ادارے بنائے جنہوں نے عربوں روپیہ لگایا کروڑوں روپیہ یہ تنخواہ دیتے ہیں روز سلام مہانہ میری مرادی ہے تو ان کی قدر ہی کوئی نہیں بھئی آپ نے پریزیڈنشل آوارڈ آپ نے دے دیا بہت سے لوگوں کو آرٹسٹ کو دے دیا میوش آیات کو بھی آپ نے دے دیا تمگہ حسنے کار کردگی تو یہ لوگ جو ادارے چلاتے ہیں جو سر سید احمد خان کا جو رول ادا کرتے ہیں تو ان کو بھی دیجئے نا ان کو بھی کوئی میڈل دیں ان کو کوئی اپنا لکب دیں کوئی سر کا ٹائٹل دیں انہیں کوئی تمگہ دے دیں جس میں اپنا میاں رعوب صاحب کا بڑا نام ہے اس میں جنہوں نے یونیورسٹی آب لاہور چلائی ہوئی اتنے زیادہ ادارے ہیں ان لوگوں کے بے تہاشہ ہزاروں بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں چودی عبدالعوان ہے جو سپیریئر یونیورسٹی کے جو چیرمین ہے ان کو کوئی خطاب دے دیں محمود صادق صاحب ہیں تو لہٰذا ان لوگوں کو آنر کرنا بہت ضروری ہے قصور یہ ہے کہ ہم یہ ادارے چلا رہے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے کہ ہم اس حکومت کا ایجنڈے کو ہم پورا کر رہے ہیں اور اپنی مدد آپ سے اپنا پیسہ لگا کے کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں اور پھر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ حکومت کب ہمیں انو سی دے کب ہمیں اجازت دے تو پھر ہم آگے چلے ہیں تو اس طرح تو معاملہ نہیں چلنا یہ اسی لوگ تو یہ ادارے بند کرنا ہی چاہ رہے ہیں اتنی ہیومیلییشن ہوتی ہے اگر آپ کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں یہ وائس چانسلز کیٹگری ہے اس لیول کے لوگ جب جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ ٹریٹ سہی نہیں کیا جاتا اور وہاں پہ فائل جو ہے وہ فسی رہتی ہے کبھی پی ایچ ای سی کے چکر کبھی ایچ ایڈی کے چکر کبھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کبھی گوونرس سیکیٹیریٹ کے چکر لگتے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو مالکان ہیں جنہوں نے اپنا شروع کی ہے اپنا ادارے ہیں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں کتنے بڑے پرائیویٹ سیکٹر میں بڑے بڑے آئی وی لیگز ہیں ہاورڈ ہے ایم آئی ٹی ہے سٹین فورڈ ہے یہ دنیا کی آئی وی لیگز ہیں مشہور ترین یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں اور بڑی بڑی ان کی مہنگی ان کی فیس ہے پاکستان سے بھی بچے جاتے ہیں اور پچیس پچیس لاکھ روپیہ سلانہ وہاں پر وہ فیس دیتے ہیں بیس بیس ہزار ڈالر وہاں پر وہ خرش کرتے ہیں کیونکہ ان کا بہت بڑا نام ہے اور پرائیویٹ سیکٹر یہ بچے کی اپنی خوشی ہے کہ وہ سرکار میں جائے یا بچہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائے کوئی بھی مجبوری سے پرائیویٹ سیکٹر سٹوڈنٹس کو مجبور کر کے نہیں لاتا اپنے اداروں میں لوگ اپنے دیکھتے ہیں کہ کس کی ساختی زیادہ ہے کس کی کتنی ریپوڈیشن ہے کس ادارے کی تو لوگ وہاں پر ایڈمیشن لیتے ہیں کئی ایڈمیشن کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرٹ پہ نہیں ہوتی میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں تو یہ اپن مارکٹ ہے اسی کے پاس آئیں گے بچے داخلے لینے کے لیے جس کی کریڈیبیلیٹی جس کی شورت جس کی ڈگری کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہوتا تو لہٰذا میری یہ درخواست ہے چارٹر کے ذریعے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آنر کیا جائے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ادارے کھول رہے ہیں ہماری جو چھٹی جو ہماری چارٹر آف ڈیماند میں ہے کہ تعدیبی کاروائی یعنی کہ پینلٹیز لگانا دیکھیں ساری زندگی ہوگی ہے ان اداروں میں کام کرتے ہوئے کبھی کسی نے کوئی آنر نہیں کیا اور بدلے میں کیا ملتا ہے ایک الیٹ چل جاتا ہے جو گورنمنٹ چلا دیتی ہے کہ بھئی اس ادارے میں مت جانا یہ غیر قانونی ادارہ ہے اس ادارے میں بچوں کو مت بھیجنا یہ ان لافول ادارہ ہے ایک الیٹ چلتا ہے اخبار میں جو گورنمنٹ چلاتی ہے چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پروینشل گورنمنٹ ہو ایک اخبار میں اشتہار دیتے اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس یونیورسٹی کا اور کیوں چلاتے ہیں وہ الیٹ کہ جناب آپ کا ادارہ تو پروف نہیں بھائی فائل تو تمہارے پاس پڑھی ہوئی ہے آپ نے فائل دبا کے رکھی ہوئی ہے چار سال سے چھ سال سے فائل دبا کے آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ میرے سامنے ایک آرڈر ہے میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں یہ آرڈر جو ہے یہ دو ہزار چودہ میں اسلامک سٹڈیز کی پی ایش ڈی کا پروگرام ہیچی سی سے مانگا گیا تھا اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں دو ہزار بیس میں یہ لیٹر آیا ہوا ہے آپ اندازہ لگائیے چھ سال میں آپ کو ایک پروگرام کی اجازت بہتا کیا ہے اصول یہ ہے کہ پہلے آپ بیلڈنگ بناتے ہیں کروڑوں روپے کی اس میں آپ پی ایش ڈیز رکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تنخواہ دیتے ہیں پھر آپ اس میں لیبریری بناتے ہیں لیبز بناتے ہیں ایکوپمنٹ رکھتے ہیں مشینیں رکھتے ہیں پھر آپ دپارٹمنٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جناب آئیے وزٹ کیجئے آئیں آپ دیکھیں اس کو کبھی ایک ریڈریشن کمیٹی آ رہی ہے کبھی ایچی سی آ رہا ہے کبھی پی ایچی سی آ رہا ہے فائل کبھی دائیں جا رہی ہے کبھی بائیں جا رہی ہے چھ سال گزر جاتے ہیں لیکن کسی کو بھی کوئی اپروول ملتا نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ پھر ڈیفالٹر بن جاتے ہیں ان کی نظروں میں اور آپ کے خلاف جو ہے وہ چل جاتا ہے اپنا الیٹ چل جاتا ہے تو میں اس پوائنٹ کے ذریعے یہ باور کروانا چاہتا اور میسیج یہ دینا چاہتے ہیں ہم لوگ اس گورنمنٹ کو کہ آپ جتنے مرضی یہ قوانین بنا لیں دیکھیں اب قانون بننے جا رہا ہے کہ جس نے کوئی غلطی کی اس کو ہتھ کھڑی لگ جائے گی پانچ سال جو ہے وہ کہت لگ جائے گی پی ایچی سی جا رہی ہے دیکھیں نا پی ایچی سی اس کو بنانے جا رہی ہے اور پیچھے ساری گورنمنٹ کا جو ہے پوری ایک نیت اس کے بیچے نظر آ رہی ہے میں میمبر ہوں پی ایچی سی کا اور میں ریپریزنٹ کرتا ہوں پرائیوٹ سیکٹر کو ایس ای میمبر لیکن میری یہ ایمانداری ہوگی کہ میں وہاں پہ بیٹھ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر میں صحیح معاملات بتاؤں جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو مشکلات ہیں اور ہم فسیلیٹیٹ ہونا چاہتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر والے ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم تو بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے یہ میٹر رکھ رہے ہیں آپ کی سپورٹ ہم لے رہے ہیں میڈیا کی پریس کلپ کی لے رہے ہیں آپ میں کی جاؤں رہے ہیں آپ نے موکر میں میں روک자가 رکcą ریکھر میں مہگو تعلیم بھی رہا ہوں تو ان میں تعلیم بھی رہا ہوں لیکن جو اندارہوں والوں کی جو ایسا ہے ایسا اور آپ اگر آپ نے ایک تعلیم کلنی ہے اگر آپ نے کیا کہ تو ہم ہم وہی شرعہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو اپنے پڑھا لے آرٹیکل 25 اے کونسٹوشن کا کہتا ہے کہ مخفف تعلیم نازمی تعلیم سکول سیکٹر میں جوانوں کی تو آپ کے پاس تو وہاں بھی سکول اویلیبل نہیں ہے وہاں بھی پرائیوٹ سیکٹر بڑھاتا ہے آ کے آہ تریسٹھ ہزار گورنمنٹ کا سکول ہے آپ کے پنجاب میں دس ہزار جو ہے وہ شباز شریف نے بند کر دیا ترپن رہ گے پیچھے نوے ہزار آپ کا پرائیوٹ سیکٹر کا سکول ہے پورے پنجاب میں پرائیوٹ سیکٹر کو آپ بند کرنے پر لگے ہوئے ہیں آپ نے ان پر سی ڈی اے چڑھ گیا ایل ڈی اے چڑھ گیا میک ماؤنٹ کے اوپر چڑھ گئے وہ بھی پریشانی میں پھر رہے ہیں تو یہ کون سی پروگرس ہو رہی ہے یہ کون سا نیا پاکستان آ رہا ہے جناب میرا نہیں خیال کہ اونرابل پرائیوٹ سیکٹر کو پتہ ہو کے نیچے کیا رہے یہ تعلیمی بہران جو ہے یہ آپ کو اب نظر آئے گا اس تعلیمی بہران کو بچانے کے لیے یہ ہمیں فورم یوز کرنا پڑا ہے ہم سب لوگوں نے کٹے ہو کے اس اسوسییشن میں سب نے میمبرشپ حاصل کی ہے اور ہم ان گوڈ فیتھ بالکل ان گوڈ فیتھ جو ہے ہم یہ بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پروپلم میں ہیں تو لہٰذا ہماری یہ اس میں چارٹر میں یہ ہے کہ یہ اس پہ ہمارے ساتھ بات کی جائے اور ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کے ایشیوز کیا ہیں تاکہ ہم اس پروپلم سے ہم آگے نکلیں ساتھوں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ نجی جامعات کے اختیارات دیکھیں یہ اٹانومس بارڈی ہے آپ کو چارٹر ملتا ہے اسمبلی سے آپ اٹانومس ہیں بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ اٹانومس ہوتے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن بھی اٹانومس ہے پی ایچی سی بھی اٹانومس ہے لائک وائز جتی یونیورسٹی ہیں یہ بھی خود مختار ہیں یہ اپنے خود فیصلے کرتے ہیں لیکن میرے نزدیک کوئی یہاں پہ رسپیکٹ نہیں ہے کسی بھی قانون سازی کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کی یہ آنریبل پارلیمنٹیرینز نے یہ چارٹرز دیے ہوئے ہیں آپ کو فیڈل چارٹر نیشنل اسمبلی دیتی ہے یونیورسٹیوں کا پروینشل چارٹر آپ کو پنجاب اور باقی صوبوں کی آپ کو اسمبلیاں یہ چارٹر دیتی ہیں جو پاس کیا جاتا ہے یونیانیمس ووٹ سے ہاتھ اٹھا کے میمبرز کو پاس کرتے ہیں آنریبل پارلیمنٹ آنریبل لیجسلیشن تو کسی قسم کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے لاو کی اور اٹانومی کی یہاں آپ کے بورڈ آف گوونرز پہ ایچی سی کا نمائندہ بیٹھتا ہے پرائیوٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں آپ کے بورڈ آف گوونرز پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بندہ بیٹھتا ہے آپ کے بورڈ آف گوونرز میں گوونر کا نومنی بیٹھتا ہے تو جو فیصلے آپ وہاں پہ کر لیں بورڈ آف گوونرز میں جو آپ کا چارٹر اجازت دیتا ہے کہ کوئی نئی چیز آپ نے کھولی ہے آپ فائل کیوں اس کو لے کے جاتے ہیں اور چھ سال کا آپ ایک جو ہے ڈال دیتے ہیں اس کے اندر رکھنا ڈال دیتے ہیں تو یہ اس طرح تو بات ختم ہو جائے گی یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمیں تو کالز آنی شروع ہو گی ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ پبلک سیکٹر سے کال آنی شروع ہو گی ہے وائس چانسلرز سرکاری یونیورسٹیوں کے فون کریں کہ جناب ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے تنخواہیں دینے کا ہم تو پینشنز نہیں دے پا رہے ہم تو ادھار لے کے کام چلا رہے ہیں یقین مانی ہے وہاں کے لوگ بھی فرسٹریٹ ہوئے ہیں تو اگر پبلک سیکٹر بھی فرسٹریٹڈ ہے پرائیوٹ سیکٹر بھی اگر پریشان ہے تو معاملہ کس طرح آنگے چلنا ہے کیسے مقابلہ کرنا ہے ہم نے اپنے مخالفین کا کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے کس طریقے سے ہم نے ترقی جو ہمیں حاصل کرنی ہے تو اٹانومی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اٹانومی پہ کوئی کامپرومائز نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ تو آپ نے خود سے اپنا لگانا ہے گورنمنٹ تو کوئی پیسہ آپ کو نہیں دیتی ہے خود سے آپ نے جو ہے ان کے بڑے سخت رولز ہوتے ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ آف اچارٹر یونیورسٹی کھولنے کے پڑے سخت اصول ہیں انڈومنٹ فنڈ آپ نے رکھنا ہوتا ہے ڈھائی کروڑ روپے کا دس اکڑ آپ کی لینڈ آپ کے نام ہونی چاہیے پی ایش ڈی آپ کے پروپر ہونے چاہیے ہر دپارٹمنٹ میں ہر فیکلٹی میں ان کی تنہاؤں کا بھی ہمیں بتایا جائے تھے کہ آپ اتنی ان کو تنہائیں دیں تو لہٰذا یہ کوئی آسان کام نہیں کوئی ادارہ چلانا یہ کوئی کئی سے ایڈ نہیں آتی یہ اپنے ہی پیسہ آپ کو لگانا پڑتا ہے اور یہ ادارے کوئی اپنا ڈرکس کا کام نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی مجرم یہ کوئی جرائم پیشہ لوگ تو نہیں ہیں یہ تو بڑے آنڈربل لوگ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر والے ہیں جو آپ کا کام کر رہے ہیں کیسے بنائیں سسٹینیبل فیز نہیں لیں گے تو معاملہ کیسے آگے چلے گا ہمیں تو کوئی سبسیڈی نہیں دیتا کوئی ہمیں فنڈنگ گورمنٹ نہیں دیتی کسی قسم بھی فنڈنگ نہیں دیتی خرچہ آپ نکالنے پر شرون کتنا آتا ہے ہمارے ہاتھ تو پچتر ہزار آتا ہے تو بھئی آپ ہمیں فنڈ کر دیں نا ہم مفتعلیم دے دیں گے بچوں کو اور ہم تو اپنا سی ایس آر بھی کرتے ہیں وظیفے بھی دیتے ہیں خود سے اور جو بیچارے سپیشل چلڈرن ہیں ان کو وظیفہ ہم دیتے ہیں جو بہت ہی نیڈی جو لوگ ہوتے ہیں جو نیورسٹی ہے خود سے وظیفہ دیتی ہے گورمنٹ تو آپ کو کچھ بھی نہیں دیتی تو لہٰذا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون سازی جو ہے اپنا اس پہ ہمارے ساتھ مشکرہ کیا جائے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں ہم نہیں چلانے آگے بھئی ہم سے پوچھ لو نا کہ بھئی ہم یہ قانون بنانا چاہتے ہیں بتائیے کیا پرابلم آئے گا تو ہم نے تو جب ہم نے وزارتیں چلائیں تھی تو ہم تو پرائیوٹ سیکٹر سے اور جو ایکسپرٹس تھے ہم ان سے رابطہ کرتے تھے اگر میں سکول سائٹ کی کوئی پولیسی بناتا تھا تو میں ہیڈ مارسٹر کو بلا لیتا بھئی بتاؤ پرابلم کیا آ رہا ہے نساب کا پرابلم ہے گورننس کا پرابلم ہے قانون کا پرابلم ہے دشواری کہاں آ رہی ہے تیچس ٹریننگ ہم کروانا چاہتے ہیں تو لہٰذا جب تک آپ سٹیک ہولڈر سے نہیں پوچھیں گے تب تک معاملہ آگے نہیں چلے گا ہمارا اگلا پوائنٹ نمبر ناؤ یہ ہے کہ ریگولیٹری بوڈیز جو ہیں دیکھیں پانچ باپ ہیں آج کل پرائیوٹ سیکٹر کے پانچ فادرز پانچ ادارے جو آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں ایچی سی ہے پی ایچی سی ہے ایچی ڈی ہے گورنر سیکیٹریٹ ہے سی ایم ہاؤس ہے تو بھئی ایک بنا دو نا یہ وہ جو بات ہم آپ سے کر رہے تھے وان ونڈو اپریشن والی تو ایک بنا دیں آپ ہم سے ہم اگر آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے تو خدا کا واسطہ ہے ہم ریگولیٹ ہونے کے لیے تیار ہیں ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں ہم نئے ادارے بنانے کے لیے تیار ہیں ہم اپنا پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں آپ بند کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت اس کو بند کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت اس کو ہتھ کڑی لگانے کے لیے تیار ہے آپ اداروں کو لپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں حکومت چاہتی ہے کہ یہ ادارے بند ہو جائیں یہاں پر ہتھ کڑیاں لگ جائیں یہاں سے برین ڈرین ہو جائیں یہ ادارے ختم ہو جائیں کوئی ایکسپینشن نہ ہو کوئی گاؤں کا بچہ جو ہے وہ عالی تعلیم اور میاری تعلیم نہ حاصل کر سکے ہر کوئی لاہور یا پنڈی نہیں آ سکتا بہت بڑا ہے صوبہ پنجاؤں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس سواری نہیں ہیں لوگوں کے پاس فیز دینے کے پیسے نہیں ہیں تو کس نے یہ سنبھالنا ہے کیا انڈیکیٹرز ہیں آپ کے پرفارمنس انڈیکیٹرز کیا ٹارگیٹزز حکومت کے یہ سسٹینیبل ڈیویلیمنٹ گولز کی پوری دنیا بات کرتی ہے اور پاکستان بھی اس کا اس میں سگنیٹری ہے تو یہ جو گولز ہیں آپ کی یہ پوری اس طرح نہیں ہوں گیا یہ تب ہی ہوں گے جب آپ ریگولیشن ٹھیک کریں قانون سازی ٹھیک کریں ایکسس آپ دے دیں اس کے بعد سٹیک ہولڈر کو آپ ساتھ لے کے چلیں تو یہ ہمارا جو آخری پوائنٹ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہمارا آلہ تعلیم سے متعلق جو متنازم عاملات جو ہیں اس کا حل کیا جائے ایشو ہے نا ایچی سی کا مقابلہ پی ایچی سی پنجاب کے ساتھ تھا ہے ابھی بھی ہے اور وہ میٹر جو ہے وہ سی سی آئی میں پڑا ہوئے آج بھی جب سے اٹھارویں ترمیم ہوئی انوملیز آئیں کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ڈومین ہے کس کی کیا ہے تو کون اس کا شکار ہو گیا پرائیویٹ ادارے والے ہیں معاملات رک گئے اور وہاں پہ لڑا ہی جگڑا آج بھی چل رہے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی ایک ایشوز کو ریزولف کرنے کیلئے ایک اب یہاں پر بھی ایک سی سی آئی بنا لیں ایک ایسی سپیشل کمیٹی آپ بنا لیں میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ایک خصوصی کمیٹی تیار ہونی چاہیے کہ آپ جو ہم سے ملے ہم سے بات کرے ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جناب کہاں کا ایشوز آ رہے ہیں کہاں کا پرابلم آ رہی ہے کوئی ہم دھرنا نہیں دینا چاہتے ہیں نہ ہم کوئی اسی کو تھریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم لیکن بتانا آپ کو چاہ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے یہاں پہ اور حقیقت یہی ہے کہ پرائم نیسٹر اور پاکستان کو نہیں پتا کہ پنجاب میں یہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں میں تو سمیتا ہوں کہ وزیر تعلیم کو بھی نہیں پتا کہ اس کے نیچے جو ہیں وہ کیا معاملات یہاں پہ چل رہے ہیں وزیر تعلیم کی تو نظر ہونی چاہیے ہر چیز پہ آ تو لہٰذا یہ جو بیوروکریٹک ڈپارٹمنٹل جو ریٹ ٹیپ ازم جو ہے یہ فیل کرے گا وزیر تعلیم کو بھی فیل کرے گا اور اس حکومت کو بھی یہ فیل کرے گا کیونکہ بیوروکریسی کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں سارے ان کے ہاں ہر کوئی چاہتا کہ اس کی گریفت ہو گیا سندھ کو آپ دیکھ لیں سندھ نے اپنا جو ہار ایڈکیشن کمیشن بنایا ہوا ہے پروینشل انہوں نے ہاں وہ بالکل نہیں بات مانتے وہ اپنا وہ اپنی اٹیسٹیشن کرتے ہیں اپنی جو ہیں اپنے ریٹنگ اور رینکنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بالکل نہیں وفاقی سنیں گے کے پی کے میں بھی یہی حال ہے کے پی کے کی جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ کوئی اجازت دی لیتے اپنا ان ایجنسیوں سے ان کا بورڈ آف گورنرز ان کا چارٹر اجازت دیتا ہے کہ آپ نے نیا پروگرام شروع کرنا ہے تو آپ کھول لیں اگر آپ نے افیلیشنز دینی ہے کالجوں کو خود سے آپ دے دیں اگر آپ نے سب کیمپس کھول لیں اس کا آپ اجازت دے لیں پیٹرن سے جو گورنر ہے تو میں تو کہوں گا کہ گورنر صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے یہ چانسلر ہیں جی ہماری بات مکمل ہوگی سو ہاؤسیز اوپن فر قویسٹنز جی پیس دیکھیں یہ تو ہم نے کمپریہنسیو آپ کے سامنے قانون سازی بھی رکھی ہے اور اس کے بعد بالکل میں نے بات کی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سے بھی کل ہی میری بات ان سے ہوئی ہے اور میں نے انہیں کہا کہ جناب یہ لیجسلیشن آپ کے پاس آ رہی ہے آپ کی حکومت میں جس میں میں خود بھی منسٹر و ایڈوکیشن تھا ہم نے تو اجنڈا بڑھا کے چلایا تھا اپنے بتالیس فیصد سے باسٹ فیصد میں شرح ہوں گی ہم پانچ سال میں لے گئے تھے دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار آٹھ تک تو اس حکومت کو دیکھیں آپ نے بات سوال کیا بند کرنے کا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نوبت آ رہی ہے بند ہونے پہ ہاں ہم انتظار کریں گے ہم ویٹ کریں گے آج ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے رکھا ہے ہم اپنا میڈیا کے ذریعے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں اداروں پہ اگر ان کو قدر ہوئی اس سیکٹر کی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر وہ چل سکتے ہیں تو ٹھیک ہم بند کر دیں گے سیکٹر کی بات کیا تو ایک کو یہ بتا دیں کہ سیکٹریف کا ایچی لیف کا جو جنیئر ساپ ہے اس کے رویے سے بہت دلاغا ہیں آپ لوگ آپ کے افسر وائس چاہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں باہر سارا جانا دیت انتظار سے کھڑکا جاتے ہیں اور کسی بھی قسم کی کوپریشن دیکھ میں نہیں تو اس چیز کو درہ واضح کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں جی اگر پتہ لگ جائے نا پرابلم یہ ہے کہ اگر دو سے ڈھائی مہینے ہماری فائل ٹریس نہ ہو اور ہم سمیت سینئر ریکٹرز ریجسٹرز جا کے سیکشن آفیسرز کے باہر بینچ پہ بیٹھے رہے ہیں اور پتہ ہی نہ لگے کہ ہماری انیورسٹی کے کیسز ہیں کا اس وقت یہ پچھلے چار سے پانچ مہینے میں تو یہ سیچویشن بنی گیا کہ ہمیں نہ پتہ لگتا ہے نہ ہمیں بتاتے ہیں اور وہ چیزیں جو پچھلے چار 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 سال سے چل رہی تھیں اور ریکمینڈ ہوئے ہم نے بلڈنگز بنائی نہیں ہے پروفیسر رکھے ہوئے سیلریز دے رہے ہیں ان کے اب وہ جب چیزیں فائنل پہنچی ہیں کہ اب وہ ریکمینڈ ہوگے اب اپروو ہوں گے تو چار مہینے سے فائلز نہیں ٹریس ہو رہی اور کسی نے بتایا کہ جی ہو سکتا ہے اب ہم واپس اس کو بھیج دیں پھر سے اسی پروسس میں اگین انہذا فوریرز تو کتنا عرصہ پرائیوٹ سیکٹر خرچیں اٹھائے گی ان سیلریز سٹاف سب لے کے چلتے رہیں گے اور ہمیں اجازت نہیں ملے گی اور پھر کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ملی یہ اللیگل ہو گیا آپ ڈپارٹمنٹ یعنی اجازت خود نہیں دی چار سال میں اب ایک نیا لال آئیں گے کہ اس کی بیسز پہ ریکٹرز کو ریجسٹرار اور ساری ایڈمیسٹریشن کو ریسٹ کریں گے ان کو سزائیں دیں گے ہکڑیاں لگیں یہ نئی چیز اب ایڈ ہوگی ہے ساری آپ نے یہ کہا ہے آپ نے چار دن پہلے یہ تو ہے چار دن سے لے کے آج کی پریس کانکرنس تک کسی ایک گورنمنٹ اپیشن وزیر ہے کسی ایک نے آپ سے رابطہ کیا ہے ماشاءاللہ آپ سارے ہی اتنے لوگ ہیں مطلب سمایت آپ کے سامنے اور اس طرح کے یونیورسٹیوں میں رشت کیا کسی ایک بات نے آپ سے رابطہ کیا ہے بالکل رابطہ نہیں کیا جی کسی نے اور اکہ دکھا رابطہ ہوا ہے لیکن جہاں رابطہ ہونا چاہیے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اور ہم نے اپنا پوائنٹ او فیو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ کے ذریعے یہ بات ہماری پہنچ جائے گی جہاں جہاں یہ بات پہنچنی چاہیے پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملہ ہوتا ہے جی بلکل دیکھیں پھر دیکھیں پھر سیکٹر میں ہر کٹیگوری کی یونیورسٹی آپ کو مل جاتی ہے کسی کا نوے ہزار ہے سمیسٹر کی فیس ہے کسی کی پچاس ہزار ہے کسی کی لاکھ روپے ہے تو جنہوں نے بڑے اداروں نے جو جو اب یہ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا کیا فری سٹرکچر ہے میں بھی ان سے بات ابھی آپ کی کرواتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بچوں کی چوئس ہے میرا بچہ ہو یا آپ کا بچہ ہو یا ماں باپ کی خواہش ہو یہ کہ ٹاپ موسٹ یونیورسٹی میں چلے جائیں میں نے جن پوری دنیا میں جو ٹاپ موسٹ یونیورسٹی ہیں جہاں جاتے ہیں سب لوگ ہیں وہ بہت مہنگی ہیں وہاں پہ تو کروڑوں روپے کی چار سالہ ڈگری جو ملتی ہے تو پرائیوٹ سیکٹر مہنگا ہوتا ہے میں آپ سے یہ چیز سے بالکل میں آپ کے اقرار کرتا ہوں دیکھیں یہ بچوں کی خواہش ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اب ہمیں دے دیں اب ہمیں سبسیڈی دے دیں آپ ہمیں فنڈنگ دے دیں حکومت بھی تو پیسے لیتی ہے پنجاب یونیورسٹی پیسے لیتی ہے انجیننگ یونیورسٹی فیس لیتی ہے ہم بھی لیتے ہیں فیس ہم زیادہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیویلیمنٹ فنڈز نہیں ہیں ان کے پاس ڈیویلیمنٹ فنڈز ہوتے ہیں تو اگر ہم تعلیم بیچ رہے ہیں تو سرکار بھی تعلیم بیچ رہی ہے سرکار کا جو جو چار مہینے کا جو ہے سمیسٹر جو ہے وہ چالیس ہزار پچاس ہزار لے لیتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے آپ بڑے بڑے کالجز دیکھ لیں یونیورسٹیاں دیکھ لیں جائیں جا کے وہ داخلہ لے کے دکھا دیں it's a very high merit وہاں کا بہت زیادہ merit ہے عام بچہ تو جائے نہیں سکتا تو جو میڈیوکر بچہ ہے وہ کہاں پہ جائے گا جس کے پچپن فیصد نمبر ہیں پاس ہونے کے یا اس نے حاصل کی ہے تو میڈیکل کالجز آپ نے ایک لے سرکار کے مجال ہے آپ کو پچانوے فیصد سے کم کسی بچے کو مل جائے داخلہ absolutely not top most students جو ہیں جنہوں نے سو میں سے پچانوے لئے نمبر ان کو صرف داخلہ ملتا ہے تو باقی کہاں جائیں باقی ہمسایہ ملک میں چلے جائیں تو باقی جو لوگ ہیں وہ private sector میں جاتے ہیں categories بنی ہیں رینکنگ بنی ہوئی ہے رینکنگ کے ذریعے فیصد جو ہے وہ متین کی جاتی ہے پھر اس کے بدلے facility دی جاتی ہے اے سی لگے ہوتے ہیں کارپٹ لگے ہوتے ہیں پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ چھے چھے لاکھ روی پر تنہا لیتے ہیں بڑے بڑے نام ہیں ان پروفیسروں کے جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں آپ نینی کتابیں لیتے ہیں لیبز ہیں آپ کی چار چار کروڑ روپے کی تو ایک لیب ہے انجیرنگ ڈپارٹمنٹ کی ہے تو جنرل صاحب سے آپ فی سٹرکچر آپ بتا دیں دو منٹ میں دے ہمارے میں سے بڑے سٹرکا یہ یہ ہے چ vegetarian حالے کے لیتے ہیں ایک بے ممنٹ کے احساسے جو ان ماجرم سے دید ہیں ان لوگوں نے بہت اُنے کیا پولا ہے یہ کہ آپ ہمیں پنجاب اندرونس میں بھی باتتا ہے آپ کی جاندیسٹیٹیٹیٹک ہے ان کا آدھ ہی پنجاب اندرنسیٹیٹ کے ایک اپنی بیا اچھی پنجاب اندرزیٹ نے جلانے کے باتتا ہے اور وہاں سے یہ بنید ہے ان کا بیکٹران کے آپ پڑا پیارک مجید کے پاس کیسے ہیں جو آپ کینے پنجاب اندرونسیٹیٹ کے اپنے پرکانے سے دید ہیں جی بالکل کریں گے شہر دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں بات دیکھیں سمبولک بات ہوتی ہے بات یہ ہے اچھا میں آپ کا جواب دیتا ہوں دیکھیں ہر ادارہ جو ہے میں میں کرتا ہوں ہر ادارہ جو ہے وہ اس کی گروت ہوتی ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ ہر ادارہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے سن لے سن لے میری گا سن لے میری بات سن لے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی جو آمدن ہے آپ اس کا ٹیکس دیتے ہیں آپ کے جو اساسیں جو ہیں آپ اس کا پروپری ٹیکس دیتے ہیں آپ ڈکلیئر کرتے ہیں آپ کی وائٹ منی ہوتی ہے آپ ڈکلیئر اس کو کرتے ہیں دیکھیں میں نے سبسٹی کیا مطلب نہ مانگے تو پھر آپ فیس فیس پھر آپ دے دیں جتنی دیں ہم نے دیکھیں میں اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو صرف ایشو یہ بتا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تم بند کر دیتے ہیں تارے ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر بند ہو جاتا ہم بند کر دیتے ہیں ہم سرکار کی طرف پھر چلے جاتے ہیں سب لوگا تو سرکار اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں پارٹنرز ہیں یہاں پلیز آپ ہمارا پوائنٹ سمجھ نہیں کوشش کریں اچھا برا تو ہے وہ بعد میں ہم بحث کر لیں گے یہ جتنے بھی اساسے ہیں جتنی بھی ایکسپینشن ہیں یہ یہ ٹیکس پیڈ ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہیں سارے یہاں کوئی چھوڑتا ہے نیب کسی کو چھوڑا کسی نے نیب کو پرائیویٹ سیکٹر اندر ہو گئے ہیں یہ ہمارے ادارے کیا ہیں یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے حکومتوں کے لیے نیب کے لیے ایک ایک چیز جو ہے اب جو پرائیویٹ پورٹل کھلا ہوئے بچے اس پر دے دیتے ہیں اپنا ای میل کر دیتے ہیں بچے نیب میں درخواست دیتے ہیں کہ جناب میری دو ہزار پر فسا ہوئے آپ بچے سی ایم سیکٹر ترخواست دیتے ہیں تو سارے فورمز اوپن ہیں بچوں کے لیے کوئی کسی زیادتی نہیں ہو رہی ایک سیکنڈ پہلے ایک مجھے بات کریں نہیں ابھی چونکہ وہ سوال اٹھ چکا تھا جو آپ نے فیس سوال تر آپ نے اپنی پوری دوٹلوں میں بار بار یہ کہا کہ ہم ریسرچ کے اوپر فوکس کریں جنیب اس کا پرائیویٹ کام نہیں کہ وہ نیا نالیج کے لیے آپ ہم سے کوئی ایسا رابط شمال شیئر کریں گے کہ آپ نے جو ریسرچ کے اوپر آپ کو کسی کنی ریسرچ کرتے ہیں یا وہ بیپر سنورس میں ہو یا آپ اپنے دوسرا سوال کیا ہے آپ کمیشن کے ممبر ہیں اور آپ نے واضح دور سے کمیشن ایسی کاروم سالی کرتے ہیں کہ جس سے بائیس چانسلر کو بھی ہاتھ پری لے سکتی ہے کیا ایسی صورت میں آپ کمیشن کی ممبر شخص کرتے ہیں دیکھیں میں پنجاب ہر ایڈیوکیشن کمیشن کا ممبر ہوں میربانی مجھے گمڑا پنجاب نے بنایا میری کیٹیکری جو ہے میں پرائیویٹ سیکٹر کا وی سی کی نمائندگی وہاں پہ کرتا ہوں ایسا پرائیویٹ سیکٹر وائس چانسلر اب اس فورم پہ بیٹھ کر اگر میں وہاں سے ایمانداری سے بات نہیں کروں گا اور قانون سازی غلط ہو جائے جس سے لوگ ڈسکریج ہو جائیں تو پھر میرا تو وہاں جانے کا کوئی فائدہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی جلدی سے میں وزیر تعلیم تھا میرا ایشو پڑ گیا جنل مشرف سیاہ خان بورٹ پہ یہاں پہ بہت پرانے دوست بیٹھے ہوئے ہیں میں نے وہاں پہ ڈٹ کر نمائندگی کی لوگوں کی لوگ نہیں پسند کرتے تھے کہ وہاں پہ جو کریکل آیا تھا تو ہمارا بھڑا پڑا جنل مشرف سے اینڈ میں اللہ تعالی نے ہمیں فتح دی اور ہمارا پوائنٹ ایو ٹھیک نکلا تھا میں کیابنٹ میں بیٹھا تھا چیف منسٹر میرا اپنا لیڈر چودی پرویز لائی ہمارا ڈس اگریمنٹ ہو گیا آخری کیابنٹ میٹنگ تھی بطال کو پرائیوٹ سیکٹر میں دینا تھا اگر میں وہاں پہ خاموش رہتا تو وہ ادارہ چلا جاتا ہاں پہ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جس فورم پہ بھی ہوں اس فورم سے یا اپنے پروفریشن سے یا اپنی ڈیوٹی سے ہم ایمانداری کریں ہاں میں پی ایچیسی کا میمبر ہوں میں دے دوں گا سٹیف و مجھے کیا ایشو ہے لیکن میری جگہ کوئی اور آجے گا جو پرائیوٹ سیکٹر کی نمائندی کرے گا کیونکہ اس کا بل ہی اس طرح کیسے بنا ہوا ہے اس کمیشن کا میرے لیے میرے لیے جو سب سے جو اہم چیز جو ہے یہ وہی ہے جو ہم آپ کے سامنے ہیں تعلیم کا فروغ جو ہے یہ میمبریاں شمریاں دو آتی رہتی ہیں ہم تو ساری زندگی نمائندگی کرتے رہے ہیں اس سیکٹر کی تعلیم کی گور سکولز ہم نے پکڑے انیس سو ستانوے میں دوہزار دو میں میں وزیر تعلیم رہا میں تو پرائیوٹ سیکٹر اپنی پرائیوٹ کپیسٹی میں بھی میں تعلیم کی خدمت میں کر رہا ہوں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے پی ایچی سی ہو یا ایچی سی ہو دیٹس ایپسلوٹی نو ایشو ہوا تو دوسری بطل ریسارج کی پھر یہ راوخ صاحب بتائیں گے آپ کو اویس صاحب میں ریسارج سے پہلے آپ کو ایک چونکہ پوائنٹ چل رہا تھا یہ فی سٹرکچر کر فی سٹرکچر میں آپ کو یہ بڑے وسوق سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو میرے فگرز ہیں یہ آپ نوٹ کریں اور جا کے اوٹھنٹیکیٹ کریں بلکہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ میں سے اچھے ریسارچز ہیں وہ ریسارچ پیپر لکھیں اس کے اوپر اپنے اخباروں میں کہ یہ جتنی پرائیوٹ یونیورسٹی ہیں ان کا موازنہ کرائے ہیں پبلک یونیورسٹیز کے ساتھ اس وقت کی سٹرکچر کس کس یونیورسٹی کے کتنا ہے میں اپنی یونیورسٹی کے ابھی اس وقت بات کرتا ہوں میرے یونیورسٹی میں سب سے بڑی آپ کے کسی اور نے بھی یہ بات کی تھی کہ جو لور طبقہ ہے وہ کیسے آ سکتا ہے میری یونیورسٹی میں صرف اور صرف لور طبقہ ہی ہے سپائی جے سیو اور شہدہ کے بچے بلکل فری اور جو سپائی جے سیو انسیلز کے ہیں ان کو کنسیشن ہے اس کے علاوہ جو چارٹر ہے اس میں پچاس فیصد بچے سیولین لوگوں کے ہیں وہ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو یا دکانداروں کے بچے ہیں یہ ایتھینڈی گیٹ کریں آگے آپ چھ ہزار بچہ ہے آگے آپ دیکھیں اس میں سے کتنی پرسنٹیج کدھر ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے اندر دکانداروں کے بچوں کے علاوہ ریڑی والوں کے بچے ہیں لیکن ہم فیک سٹرکچر کیا ہمارا چالیس ہزار سے لے کے پچھونجہ ہزار تک اور ہم دے کیا رہے تعلیم کی سیز کی دے رہے اس وقت اور یہ وہی بچے ہیں جو کہ تقریباً ایک لاکھ روپے بنتا ہے آپ کا ایک سال کا اس میں سے پچاس ملین ہم سال کا جو کہ دس ہزار روپے ہر بچے کے اوپر آتا ہے ہم اس کو دے رہے ہیں سکورشپ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ باقی یونیورسٹیز کو بھی دیکھیں آپ کو کم از کم عادی سے زیادہ یونیورسٹی ہیں اگر لاکھ نہیں ہیں تو ڈیرھ لاکھ ہوگا سوا لاکھ ہے اور جب آپ اس کے خرچوں کی طرف جاتے ہیں آج کل جو اس طرح پی ایج ڈی ملتے ہیں فورن کوالیفائیڈ سپیشل پی ای ڈی اگر آپ نے اپنی تعلیم کا مایار بڑھانا ہے وہ اتنے سستے نہیں ملتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو تھا صرف آپ کو کارکردگی دیکھیں ان بچوں کی میں آپ کو دو یا تین صرف چیزہ چیزہ چیزیں مداتا ہوں یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے دوہزار انیس کا مائکروسوفٹ کا کمپیٹیشن جیتا اور بیسٹ دیکلیئر ہوئی ہے دوہزار انیس کی چھوٹے موٹی بات نہیں ہے اس سال پھر وہ جاری ہے اٹھانہ تاریخ کو آپ خبر سنیے گا ہمیں امید یہ ہے کہ دوسرے سال ہم یہی عزاز لیں گے یہ وہ بچے ہیں جن کے فی کے ساتھ کوئی سٹرکچر نہیں آپ دیکھیں کہ وہ محنظ کر کے ان بچوں کو پڑھا کے رہے ہیں دوہزار انیس کا سب سے بڑا عزاز ایچی سی کا بیسٹ میڈیا جو آپ کے ساتھ ملتا ہے بیسٹ میڈیا ایوارڈ جی لاہور گیریزن یونیورسٹی کو ملا آج ہمارا جو سٹوڈیو ہے وہ آپریٹیو ہے اور ایچی سی نے اس کے اطراف میں پچاس لاکھ روپے انعام دیا انعام دیا ہمیں سب سے لی نہیں ملتی انعام دیا سارا کرچہ ہم خود کرتے ہیں سیلپ سسٹیننگ ہے پچاس لاکھ روپے کے علاوہ انہوں نے ہمیں دو گھنٹے کی اجازت دے دیئے لائیو ٹی وی چلانے کی آپ ہمارے لائیو ٹی وی دیکھیں ابھی ایچی ڈی ٹی وی کے اوپر تو کہنے کا مقصد یہ دیکھیں آپ سے ہم ہیلپ لینے یہاں آئے ہیں ان کے مسائل ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ اس لیے ہوں کہ میں نے چالیس سال اسی چیز میں گزارے ہیں میں اس سے پہلے نصب میں تھا پروڑیکٹر اس سے پہلے میں ایمی کالج چلا رہا تھا جن کے نام ہیں تو ہم کوئی کسی سے کسی کو بلیم نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پرابلمز کیا ہیں ان پرابلمز کو سال کریں میں نے ایک آپ کو چیلنج تھوک کر دیا ہے آپ اپنی سٹڈی کریں یہ فیک سٹرکچر کی اوپر اور پروفارمنس کی اوپر اور پبلک سیکٹر کے ساتھ آپ ملائیں اس میں میں آپ کو یہ بھی کہوں گا آپ سیجیسٹ کریں گورنمنٹ کو امیجیٹلی ایک کمیشن بنائیں اور وہ یہ سارا کچھ کر لیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ خدمت کیا کر رہے ہیں اور سبسیڈی کتنی لے رہے ہیں دوسرا کسٹن ہے آپ کا ریسرچ کے اوپر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یونیورسٹیز آج کل مقابلے پہ آگئے ہیں خاص طور پر پرائیویٹ یونیورسٹیز یہ ہمارا آپس میں ملنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے مسئلے مسائل آپ تک پہنچائیں ہم آپس میں مل کے ایک معایدہ بھی کیا ہے ریسرچ یونیورسٹیز ختم ہو گئی ہیں ابھی دنیا میں ریسرچ سے ایک سٹپ آگے چلا گیا ہے جس کو کہتے ہیں انٹرپرانرل یونیورسٹی آج انٹرپرانرل شپ کی آپ باتیں سنتے ہوں گے انویشن کی سنتے ہوں گے آپ کمپنیاں بنانے کی باتیں کرتے ہوں گے آپ یقین کیجئے اس وقت سیلیکون ویلی سے یورپ سے اچھے سے اچھی یونیورسٹی کے لوگ آ رہے ہیں میرے خیال ہے آپ کا بھی صرف شہد فخر سے بلاند ہو جائے میں پھر اپنی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ چونکہ بات ہی ایسی ہے مجھے کرنی پڑ رہی ہے اس وقت یوکے کی ایک ٹاپ ٹین یونیورسٹیز میں سے ہمارے پاس آئے تھے ڈیجیٹل فرنزکس ڈیجیٹل فرنزکس ہے کمپیٹر فیلڈ کی بہت ایڈوانس فیلڈ ہے جس میں اس وقت انڈیا بھی اس حد تک نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کرسے گا وہ نئی شروع کیا ہم نے انہوں نے ہمارے دو پروفیسر مانگے ہیں ایک سال کے ویزے کے اوپر ویزا ووک کریں گے اور انہوں نے کہا ہمارے پاس ان کو دو بندوں کو بھیجے ایک سال کے لیے بہت بڑا آنر ہے میرے لیے صرف نہیں آپ سب کے لیے آپ موقع تو کسی کو دیں ریسرچ کی حالت یہ ہے کہ اس وقت دو یوکے کی یونیورسٹیز اور ایک میں اپنی صرف بات کروں آپ دوسروں کا سنیں گے ان کی بھی یہی سیکسس سٹوریز ہیں ہم کوئی اناؤنس کر کے ریسرچ نہیں کرتے آپ ایچی سی کا ڈیٹا لے رہے ہیں ہم آج ریسرچ میں کہاں ہیں وی آر ایتھنگ نائنٹھ ہم ریٹ کر رہے ہیں دنیا میں اس وقت لیکن ریسرچ سے آگے چلے ہیں انٹرپنانشپ کی طرف اس وقت لاہور گیرزن یونیورسٹی ایک سو پچاس کمپنیاں کھولنے جا رہی ہیں چھوٹی جن میں سٹارٹ اپس ہیں ایکسلریٹرز ہیں اس وقت ہم نے مقابلہ کیا ہے دبائی میں دبائی میں ہماری ٹیم دو جیت کے آگئی ہیں ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے سیڈی کون ویلی سے آپ درکھ آئے تو صحیح آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ پرائیوٹ سیکٹر کر کیا رہا ہے یہ پبلک سیکٹر نہیں کر سکتا ان کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں میں پبلک سیکٹر سے آیا ہوں میں نے بتایا جس طرح چالیس سال میرے گزرے میں نے امریکہ میں پانچ سال گزارے میں نے دو سال گزارے پانچ سال میں چین میں گزارے میں وہ موڈلز لانا چاہ رہا تھا یہاں پر چل رہے ہیں موڈل لیکن کوئی چلنے تو بتائیے کہ جو گیار بتاکی آپ نے جنگار دیمانڈ میں اس کو پورا کرنے کیلئے کتنا وقت دے رہے ٹیم دن کا کیا ہے اور اگر اس ٹیم دن کے ازر کوئی ڈیٹ آئیم نہیں ہے دیکھیں ہماری کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے نہ ہم کوئی دھرنے کی تو کوئی ابھی صورتحال نہیں آئی نہ انشاءاللہ آئے گی ہم نے ایک ایشو جو ہے کیونکہ ہمارے ایشوز آج تک ہائلائٹ ہی نہیں ہوئے ہماری تنظیم ہی کوئی نہیں تھی یہ اکیلے چل رہے تھے میں اکیلہ سٹرگل کر رہا تھا وہیس سب اپنی ہر کوئی لدھ دھا چل رہا تھا یہ ضرور کیوں پیش ہوئی ہے یہ اس وجہ سے جو ہم نے آپ کو یہ دس گیارہ پوائنٹ رکھے ہیں ہم سے رابطہ کریں ہم بالکل ملیں گے چیف منسٹر صاحب سے ملیں گے وزیر تعلیم سے ملیں گے خود جا کے ملیں گے اسی اس میں کیا بات ہے کیونکہ ہم نے تو لڑنا تو نہیں ہم تو بہتری چاہتے ہیں اگر نہیں مانیں گے تو پھر بند کر دیں گے ہم کہیں گے یہ سنبھال لیں آپ لے لیں اس کو نیشنلائز کر دیں سارے سسٹم کو ایک زمانے میں پہلے بھی نیشنلائز ہوا تھا انیس سو ستر اکتر میں اس وقت ہی پرائیویٹ لوگ پڑھاتے تھے اس خطے میں پارٹیشن سے پہلے اور اکتر سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر ہی پڑھاتا تھا سارا اس وقت سرکار نہیں تھی یہ نیشنلائز تو ہوا ہے انیس سو ستر اکتر میں آکے تو پرائیویٹ سیکٹر تعلیم دیتا تھا اس خطے میں پورے سب کونٹیننٹ میں انڈیا میں بھی اور یہاں پہ پاکستان میں بھی یہ بڑے بڑے مشنریز جو ہیں یہ ایف سی کالج ایک سو ساٹھ سال پرانا تھا یہ مشنری تھا سارے جتنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کرسٹین کے جو سکولز تھے اپنے کالجز تھے اس کو پھر آپ نے نیشنلائز کر دیا تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ نیشنلائز کر لیں اتنے بڑے بڑے امارتیں بنی ہوئی ہیں اتنے تا بڑا سٹرکچر بناوا یونیورسٹی آف لاہور کا اور میڈیکل کالجز بنائیں تو آپ لے لیں گورنمنٹ لے لیں اس کو ہم ہاتھ بان دیں گے بھئی ٹھیک ہے آپ لے جائیں بچوں کا مستقبل خراب مت کرے یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے یہ آپ پھر بار بار میرا خیال میں امران صاحب کو پسانے کی کوشش کر رہے ہیں امران صاحب اتنے رام سے پسیں گے بھی نہیں پولیٹیشن ہے لیکن میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں ہم کوئی یہ چیز نہیں کہہ رہے کہ آج ہم یونیورسٹی ہیں بند کر رہے ہیں ہم آپ کو اپنے مسائل بتا رہے ہیں ہم نہیں بھی کریں گے نا تو اگر ایک بچے کو ڈگری نہیں مل رہی وہ سڑک پہ آ جائے گا ابھی ریسنٹی بی این ڈی کا آپ کو بتائیے سارے سڑکوں پہ آئے تھے ملتان نے ان کا حل کیا گیا تھا تو جب ایک چیز ہوگی تب حل کریں گے ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ایک کمیٹی بنا دیں ابھی سے امیجیٹ کمیٹی بنا دیں اس کمیٹی میں ہمارے میمبر رکھیں سارے رکھیں اور یہ جتنے مسائل ان کو ایک دفعہ حل کر دیں تاکہ یہ بار بار یہ چیزیں اس طرح نہ ہو ہم یہ صرف چاہ رہے ہیں یہ کوئی دھنگی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ نکلائیں گے وہ بچے خود ہی نکلائیں گے جب ان کو ڈگری نہیں ملیں گے ترجمان پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی اسوسییشن اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میاں امران مسود کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی ان کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب میں نیجی شعبے میں قائم اسوسییشن نے چیارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا پرائیوٹ یونیورسٹیز کو تالے لگنے والے ہیں نیجی یونیورسٹیوں کا مستقبل خطرے میں ہیں چار روز قبل ہم نے تنظیم بنائی حکومت اس طرح آپ سے نہیں نکل رہی امران خان اچھے انسان ہیں امران مسود کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب میں نیجی شعبے میں قائم اسوسییشن نے دست نکات پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا پرائیوٹ یونیورسٹیوں کو تالے لگنے والے ہیں نیجی یونیورسٹیوں کا مستقبل خطرے میں ہیں امران خان اچھے انسان ہیں پاکستان کی جدت چاہتے ہیں تو تعلیم سب سے زبردست ذریعہ ہے ہائر ایجوکیشن نیجی یونیورسٹی کو اولین ترجی دے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے تو ہائر ایجوکیشن اولین ترجی دے یہ کہنا ہے امران مسود کا انہوں نے مزید کہا کہ نیجی شعبے کو بورڈ آف گورننس کی منظوری کے بعد دپارٹمنٹ کھولنے کی اجازت دی جائے نیجی یونیورسٹیوں کو چار چار سال تک حقوق نہیں ملتے پروسیجر لمبا ہے ون ونڈو آپریشن کیا جائے گا کہ چیزیں التوا کا شکار نہ ہو اس سے حوال سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نماندے ابن علیہ شرف سے جبنی علیہ شرف تفصیلات سے آگاہ کیجئے ابن علیہ شرف سے رابطہ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے فی الوقت آپ کو بتاتے چلیں کہ ترجمان پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی اسوسییشن اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤت ایشیا میاں امران مسود کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ سب سے اہم چیز اس وقت تعلیم کا فروغ ہے ہائر ایڈوکیشن اولین ترجی دے امران مسود کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت ریسرچ دشمن پولیسیوں کو ختم کرے ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا جو پی ڈی کرے گا اس کو ٹیکس ریبرٹ چالیس فیصد سے کم ہو کر پچھس فیصد کر دی گئی اسی پر ایک بار پھر ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ دن نیوز ابن علی اشرف سے جی ابن علی بتائیے گا جی بالکل آج جو ہے وہ آسوسیشن آف پرائیویٹ ٹیکٹر یونیورسٹیز بنجاب کا جو ہے وہ ایک ہمگامی پریس کانفرنسی جن میں جو ہے وہ سپوکس پرسن میاں امران مسود نے جو ہے وہ نہ صرف اپنا چارٹر آف دیمانڈ رکھا بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نیجی یونیورسٹیاں جو اس وقت ان کا مستقبل خطرے میں جو ہے وہ ڈال رہی ہے موجودہ حکومت امران سان ایک اچھے آدمی ہے لیکن جو ان کے نیچے جو محکمہ تعلیم ہے جس میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ وہ جو ہے وہ ٹرائیویٹ یونیورسٹیز کے جو مالکان ہیں نہ صرف ان کو تعم کر رہا ہے بلکہ ان کے چارٹر میں جو ہے وہ خاصی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے ہیں نیجی یونیورسٹیز کو جو ہے وہ چار چار سال تک حقوق نہیں ملتے اگر ایک جو ہے فائل کسی جو ہے وہ ادارے میں چلی جائے تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ اس چار چار سال اس فائل کو جو ہے وہ پرسا رہتی رہتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پی ایس بھی اپلاد جو ہے اس میں ان کو جو ہے وہ گرانٹ کی بات کی جائے تو وہ ان پر فرام نہیں کی جاتی جو پیمیٹ کی جانے سے کی جانے چاہیے پرائیویٹ یونیورسٹیاں جو ہے انہوں نے اپنا گیارہ نکاتی ایک چاہترہ دیمانڈ پیش کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر فوری طور پر عمل برامت کروایا جائے تاکہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں جو بند ہونے کے قریب ہیں وجودہ حکومت کی جو پالیسز ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ ان پالیسز پر عمل کیا گیا تو یہ یونیورسٹیاں بند ہو جائیں گے فوری طور پر ان کا جو ہے وہ نیجی یونیورسٹیوں کی قدمات کا اطراب کیا جائے اور ان سے جتنے بھی شوبہ جات ہیں ان کو جو ہے وہ تقویت بخشنے کے لیے جو ہے وہ حکومت کی سطح پر اقتامات کیا جائیں ورنہ جتنی بھی پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں جنہوں نے association of private sector یونیورسٹی پنجاب بنائی جائیں تو اس پر جو ہے وہ اپنا آئندہ کا لائے عمل دیں گے لائے عمل دے کر جو ہے وہ سمان کر معاملات کو جو ہے وہ بند کر دیں گے اگر حکومت پنجاب یا حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ یہ نیجی یونیورسٹیاں بند ہو جائیں تو یقیناً جو ہے وہ اس پر وہ انہوں کی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا اور اس کا حل انہوں نے یہ تمام طرح معاملے کا یہ بتایا ہے کہ ایک ایسا جو ہے وہ خصوصی کمیتی تشکیل دی جائے جس بات کو مدر نظر رکھے اور سامنے رکھے کہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے گا یہ تمام طرح پیس کانفرنس پوزشتہ ایک گھنٹے سے جاری تھی جس میں جو ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی جو اسوسییشن ہیں انہوں نے اپنے مطالبات رکھے ہیں اور حکومت تک جو ہے وہ اپنے مطالبات پہنچانے کی کوشش کی ہے بہت شکریہ ایبنیلی اشرف نمائندہ دنیوز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس دہا ہم پریس کانفرنس کی حوالی سے بچوں کو مت بھیجنا یہ انلاوفول ادارہ ہے ایک الیرٹ چلتا ہے اخبار میں جو گورمنٹ چلاتی ہے چاہے وہ فیڈل گورمنٹ ہو چاہے وہ پروینشل گورمنٹ ہو پیڑا غرق ہو جاتا ہے اس یونیورسٹی کا اور کیوں چلاتے ہیں وہ الیرٹ کہ جناب آپ کا ادارہ تو پروو نہیں بھائی فائل تو تمہارے پاس پڑی ہوئی ہے حکومتی پولیسیوں سے نیجی یونیورسٹیوں کو تعلے لگ گئے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی اسوسییشن کا چارٹر آف دیمانڈ پیش ریسرچ دشمن پولیسیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا ترجمان میاں امران مسود کا کہنا ہے کہ حکومت عالی تعلیم کو ترجی دی موسیقی موسیقی موسیقی